السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ابھی قطع صلح ہے کہ معروف وکیل جبران ناصر صاحب کو ناملوم افراد نے اقوا کیا ہے ابڈک کیا ہے ان کی وائف منشاہ پاشا نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ڈینر سے واپس آ رہے تھے کراچی میں کہ تقریباً کوئی پندرہ لوگوں کی ایک گینگ تھا جس میں انہوں نے ان کی گاڑی کو پن کیا ایک سائیڈ پہ اور اس کے بعد پھر ان کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہیں لگتا اس میں یہی ہے کہ شاید یہ جو آج کل ملک میں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے یہ اسی کا ہی ایک حصہ ہے جبران ناصر صاحب بہت ہی معروف شخصیت ہے سپیسیفکلی دوازارہ کے اس میں ہمارے اس پلیٹ فارم کے لوگ تو انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور جو ان کا اس میں حصہ رہا ہے وہ سب کو پتا ہے لیکن ویسے بھی انسانی حقوق کے حوالے سے وہ ایک مانی ہوئی شخصیت ہے ٹویٹر کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ حصہ ہے کہ جو وہ اپنا پوائنٹ اف یو دیتے ہیں اور کافی سارے ٹویٹس جو ہیں وہ ہم لوگ اس میں اسے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور ان کو پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں ایک کبھی یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بڑا بیلنس قسم کا ان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے پی ڈی ایم والوں کو کہا ہوا تھا کہ جو قبر آپ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کھود رہے ہیں یہ اس میں آپ خود بھی جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے اس طرح کا ہی پوائنٹ اف یو دیا جو کہ ایک انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں خواتین کے حوالے سے انہوں نے ابھی میرے خیال ہے کل کا ٹویٹ تھا ان کا کہ جو فیمل پالیس افیسرز ہیں یا جو باقی افیسرز ہیں ان سے پریس کانفرنس کروا کے کہ سب کچھ اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس سے آپ ملکی حالات کو بہتر بنا لیں گے یا جو یہ الیگیشن لگائی جاری ہے کہ خواتین کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو آپ مٹا لیں گے وہ جو دھبا ہے وہ دھل جائے گا انتظامیہ کے چہرے سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان خواتین کو کورٹس میں پیش کیا جائے اور ان کو لیگل ریپریزنٹیشن دی جائے تو شاید یہی قصور ہے جبران ناصر صاحب کا ابھی دیکھیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے ہتھے چڑھیں گے یہ جو جلغار چلی ہوئی ہے ایک سیاسی رساکشی چلی ہوئی ہے انتقامی کاروائیاں جو ہے نا وہ اروج پہ ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ اور جائیں گے اس میں یہ ہے کہ ملک کی صورتحال جائے وہ آپ کے سامنے ہیں ایکنامک انسٹیبلیٹی آپ کے سامنے ہیں لائن آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کا جو حشر کیا جارہے وہ آپ کے سامنے ہیں پاک فوج اور باقی سلام ہے مارا ان اداروں کو اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ملک کی انسٹیبلیٹی نہیں چاہتا یہ جو ایکویشن بنتی ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم ہے نہ کہ پی ٹی آئی ورسز ہماری افواج یہ بات کلیر ہونی چاہیے بہرحال اس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جبران ناصر صاحب کو قرآن سے پہلے رہا کیا جائے ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے فریڈم آف سپیچ جو رائٹ ہے اس کا ایکسرسائز کرنا ہر بندے کا حق ہے اور شاید یہی وہ کر رہے ہیں خدا ان کا حامی و ناصر ہو ہماری تمام دعائیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ہے خدا انہوں نے مطالبہ انہوں نے سب کو اپنے زمان میں رکھے اور بھرپور قسم کا اس حوالے سے احتجاج بھی ہماری طرف سے ایس این اوورسیز کمیونٹی ہم ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کو فوراں سے پہلے رہا کیا جانا چاہیے اور اس طرح باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی نامعلوم جو لوگ ہیں عمران ریاض خان صاحب کا تو ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ کدھر ہیں باقی بھی جو لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی موقف ہے خدا انہوں نے مطالبہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں کہ جو ملکی لیول کا کام کرتی ہیں معاشر کی بہتری کا کام کرتی ہیں خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ